اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سے صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہفتہ ہے کرنٹ ہفتہ جو کہ 29 میج سے شروع ہوگا اور دو جھون تک چلے گا جس میں تین دن مئی کی ہوں گے اور دو دن جھون کی ہوں گے یہ ہفتہ کس طرح سے موو کر سکتا ہے کون کون سی چینجنگ اس ہفتے میں آپ کو نظر آ سکتی ہے اور اس ہفتے میں مارکٹ کی پوزیشن کیا ہوگی اور کون کون سی چیزیں مارکٹ پر افیک کریں گے سب کے ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ایک آئی پی کا لنک ہے اس لنک پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ہمیں ویڈس اپ کر دیں اس اکاؤنٹ کو جو آپ کریٹ کریں گے تو ہم آپ کو شامع کر لیں گے اپنے ساتھ اس ترقی کے سفر میں اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلتے چلے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں اس منت میں مارکٹ ٹیکنکلی پہلے کس طرح موو کر رہی ہے اپنے گولڈ کس طرح موو کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نیوز کے اثر اس پر ڈونڈنے کی کوشش کریں گے کہ نیوز کے اثر کیا ہو سکتا ہے لوگ بھی ارش کینڈل ہے نسلی سائٹ پہ کوئی اس کی ویک نہیں ہے کچھ نہیں ابھی شیڈو بہت کم ہے لیکن اپ سائٹ پہ کا شیڈو بہت بڑا ہے اپ سائٹ کی کینڈل جو انسی اپننگ سے لے کر ایک روزنگ تک یہ بھی پچھلی کینڈل کی نسبت بڑھی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر ابھی سائلنگ پریشر بڑھ قرار ہے اور یہ سائلنگ پریشر وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے لیکن یہ جو ہمارا ایڈیا ہے کیا اس کو مارکٹ توڑ پا رہی ہے کہ نہیں توڑ پا رہی اور مارکٹ کی یہ جو ٹرینڈ لائن تھی جو اس نے یہاں پہ اونر کیا یہاں پہ اونر کیا یہاں پہ اونر کیا کیا اس پوائنٹ کو اونر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی ان ساری باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ گریجولی ہم نیچے چلتے ویک کے اوپر جا کے سورتحال دیکھتے ہیں کیا ہے ویک کے اوپر بھی definitely سیم سورتحال ہونی چاہیے کہ ویک کے اوپر بھی ایک آپ کی لونگ ڈیریس کینڈل نیچنی سائیڈ پہ آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ لونگ ڈیریس کینڈل کیا چلے گی آگے یا بھی یہی پہ رک جائے گی کیا یہ والا جو پوائنٹ جہاں پہ مارکٹ اس وقت موجود ہے اور یہ ایک ٹرینڈ لائن ہے اس کی پرانے والی ٹرینڈ لائن جس نے یہاں پہ بھی اونر کیا تھا یہ بھی اونر کیا یہ بھی اونر کیا اس کے بعد کیا اس پوائنٹ کو اونر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی صرف دیکھنے کے بات ہے جب یہاں پہ مارکٹ نے اونر کیا تھا تو یہاں پہ واپسی کا سگنل تھا جب یہاں پہ مارکٹ نے اونر کیا اس لائن کو تو واپس گیا سگنل تھا لیکن اب یہاں پہ چونکہ یہ ڈاؤن سائٹ پہ آ رہی ہے تو کیا ہی اس کو بریک کرے گی اور بریک کر کے اس کو ریٹس کر کے پھر واپس جائے گے یہیں سوٹ جائے گی اب یہ بھلا جو ویک ہے یہ اس کا بڑا کریٹیکل ہونے بھلا کہ اس ویک کو یہیں سے واپس اوٹ جانا چاہیے اسی پوائنٹ سے یہ جب آپ اس نے کلوزن دیئے یہیں سے واپس اوٹنا چاہیے تھوڑا سا نیچے آ کے تو پھر اس کو واپس جانا چاہیے یہ ہم آگے جا کے مزید دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کو مزید نیچے لے کے جانا پڑے گا اور نیچے یہ چار گھنٹے کے اوپر ہم جائیں گے اور چار گھنٹے پہ جا کے ہم اس کے مزید ٹیکنیکلز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ والا ایک جو لیول اس وقت مارکیٹ کے پاس ہے یہ بہت کرٹیکل اس وقت لیول ہے مارکیٹ اور یہ لیول کونسا ہے 1937 کا یہ 37 کا جو لیول ہے بہت کرٹیکل ہے مارکیٹ کا کیا مارکیٹ اس لیول کو برقرار رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی یہ آج کا یہ واقع یہ ہفتہ ہے جو کرنگٹ ہفتہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ 1937 سب سے کرٹیکل اس وقت مارکیٹ کا لیول ہے اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے تو پھر مارکیٹ جونسی 1926 کی طرح بٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر 1900 ہنڈر کے طرف بڑھ جائے گی لیکن میں اس پوائنٹ میں مارکٹ کو اونر کرنا چاہیے اور اونر کر کے پھر اوپر جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ایک ہوریزنٹل لائن یہاں پہ کھینچے آپ کے سامنے ایک سیمپل سی ہوریزنٹل لائن میں ساری چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا کلیر ہو جائے کہ کہاں تک مارکٹ نیچے جا سکتی ہے کہ مارکٹ کے بعد کون کون سے پوائنٹ ہے جہاں جہاں پہ مارکٹ رکھ سکتی ہے ایک میں نے آپ کے سامنے کے لائن کریٹ کی ہے جہاں پہ یہ دکھیں پیچھے بہت عرصے تک مارکٹ یہاں پہ ریزسٹ ہوئی ہے 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 پھر یہاں پہ ریزسٹ ہوئی ہے لیکن جب سے سیریہ میں داخل ہوئی ہے اس نے اس پوائنٹ کو توڑا نہیں ہے مارچ ٹونٹی کے بعد جب یہاں پہ انٹر ہوئی ہے تو پھر اس نے اس کو یہاں پہ ری ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ری ٹیسٹنگ میں اوپر ہی چلتی جا رہی ہے نچلی سائٹ پہ نہیں آئی لیکن یہاں پہ جو نچلی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرینڈ لائن آپ کی چلتی آ رہی ہے یہ ٹرینڈ لائن بھی مارکٹ کو سلسل آنر کرتی جا رہی ہے یہ مارکٹ کو آنر کر رہی ہے یہ مارکٹ کو آنر کر رہی ہے اگر ہم اس کو ری سیجر لے ابھی دیکھیں کہ اور اس پہ ہم کوشش کریں ایک فیباناشی کا لیول لگا کے بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ فیباناشی کے لیول سے بھی یہ چیزیں کلیر ہو جائیں کیا مارکٹ یہاں پہ رکے گی مارکٹ مزید نیچے آئے گی تو اس لیے ہمیں یہ بھی لیول لگا کے اپنے مزید تسلی کر لیتے ہیں کہ کیا مارکٹ کہاں تک جانا چاہیے اس کو ہم ٹوپ سے لے کر اور بوٹم تک جو اس کا ریسنٹ بوٹم تھا یہاں تک اس کو لے چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ اب یہاں پہ کیا کرنے والی ہے تو اگر آپ اوپر سے نیچے دیکھیں تو مارکٹ کا جو ریٹریسمنٹ لیول ہے اس پوائنٹ پہ تقریباً ففٹی ون پرسنٹ ہے کہ ففٹی ون پرسنٹ مارکٹ تقریباً اوپر سے نیچے تک ریٹریس ہو چکی ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ مارکٹ یہاں سے اوپر جانے کا زیادہ چانسز رکھتی ہے یہ ریٹریسمنٹ لیول بھی جو اسا ففٹی ون کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریٹریسمنٹ لیول بھی مارکٹ کا یہاں پہ انڈ دوتاوال لگ رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو ٹریڈ ملی تک اپنے آپ کو فور سے فائیو سٹر ٹریڈ مل سکتی ہے ایک تو آپ کی یہ ون ہے آپ کی یہ لیول ہے جہاں بھی مارکٹ رک رہی ہے اور سیکنڈ آپ کا یہ لیول ہے جس کو آپ سپورٹ کہتے ہیں یہ سپورٹ کا لیول بھی مارکٹ کو روکنے کوشش کر رہا ہے اور اوپر سے جو فیب کا لیول ہے وہ بھی یہاں بھی مارکٹ کو روک رہا ہے تو یہاں پہ تری سٹار تو یہ آپ کے بنتے ہیں تری سٹار کے قریب مارکٹ جو ان سے وہ بن رہی ہے لیکن اب اگر نیکس دیکھیں ہمیں مزید یہاں پہ کینڈلز کیا کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا سور مزید سکویز کر دیتے ہیں تو اگر میں کینڈلز کے اوپر جاؤں تو چار گھنٹے کے اوپر یہ کینڈل دیکھیں اب یہ پانچ چوتھا لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے تین سٹار اس کے پورے کر کے دے چکا ہوں اور یہ اب اس کا فو سٹار ہے کہ یہ جو کینڈل ہے یہ ریورسل کی کینڈل ہے کہ چار گھنٹے کے اوپر اس نے ریورسل کے ایک کینڈل بھی بنائی ہے اور یہ والا جو ان سے لیول اس کے مارکٹ نے توڑا نہیں ہے بلکہ مارکٹ اس کے اوپر ہی ٹریڈ کر رہی ہے تو یہاں پہ ریورسل ہو رہی ہے یہ ریورسل کا سائن دے رہی ہے یہاں پہ نیچے اس نے شیڈو چھوڑے ہیں یہ رشید نیچے شیڈو چھوڑے ہیں یہ شیڈو جو ان سے وہ بائنگ کا پریشر شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مارکٹ میں بائنگ آئی ہے تو آلماست دیکھ نہیں ہے کہ فو سٹار ہم نے یہاں پہ اپنے حاصل کر لیے ہیں کہ یہاں پہ اپ سائٹ کے لیے میں فو سٹار مل رہے ہیں فو سٹار کے قریب ہمیں یہ ٹریڈ مل سکتی ہے اب یہاں پہ ہم اپنے کچھ ٹیکنیکلز مزید بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا کوئی بھی انڈیکیٹر ہی یوز کر لیں کہ وہ انڈیکیٹر مارکٹ میں کیا کر رہا اب یہ ایک انڈیکیٹر لگا ہوا ہے موونگ ایفرین نائن کا یہ انڈیکیٹر ابھی اس کو اگر بریک کر کے مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے تو آلگوست یہ ایک فائف سٹار ٹریڈ آپ کی بن جائے گی فائف سٹار ٹریڈ یہاں پہ بن جائے گی یہ ایک سناریو ہے گورڈ کا ان دلوں میں دیکھیں کتنا کلیرلی میں آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن اس افتے میں جو نیوز ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ نیوز کون کون سی اثر انداز ہونے والی ہیں ان میں جو سیچڑے تو بلک منڈے جو انسا ہے وہ پرسکول ہے کیونکہ منڈے کو کوئی نیوز نہیں ہے اگر آپ منڈے کو دیکھیں تو اس کی کوئی نیوز نہیں ہے البتہ ٹیوزڈے کو ایک نیوز ہے لیکن وہ لو نیوز کی ہے اور اس لئے ہم اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گی اس کو ہم کنزیومر کونفیڈنس کہتے ہیں سی سی ویگر لکھ رہے تو سانیے کے لیے کنزیومر کونفیڈنس ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے لیکن ویڈلیس دے کو بڑی نیوز ہے اے ڈی پی نون فارم ایمپلائیمنٹ چینج ہے نون فارم ایمپلائیمنٹ چینج ہے اور اس کے بعد دوبارہ دیکھیں تھرزڈو ایلے دن اس دن بھی نیوز کے دن میں صرف ایک دن نیوز نہیں ہے اور اس کے بعد پھر مسلسل نیوز ہی نیوز آتی جائیں گی اور مارکٹ آپ کی چلتی جائیں گی اس میں جوڑ جوڑ اوپننگ ہے یہ آپ کے تھرزڈے کو ہے اور فرائیڈے کو پھر ایک بڑی آپ کے میٹنگ ہے اور وہ ہے این ایف پی کی اب ان دو میں یاد دکھیں گے یہاں پہ بھی آپ کے ان ایف پی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی ان ایف پی ہے یہ بھی یہ ایڈی پی ان ایف پی ہے یہ جو آپ کے لیول ہے یہ ایڈی پی ان ایف پی ہے اور یہ خالی ان ایف پی ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ اپنوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ایڈی پی ان ایف پی کیا ہوتا ہے خالی ان ایف پی کیا ہوتا ہے سادہ unfp کیا ہوتے ہیں ایڈی 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 پی میں جو بھی employment changes آتی وہ گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ایڈی پی میں گورنمنٹ کے ادارے شامل نہیں ہوتے جو non forms ہوتے جن کا کوئی زراد سے تعلق نہیں ہے صرف ان کی employment میں جو change آئے گا وہ انیف پی کہلائے گا لیکن جو ایڈی پی آئے گا ایڈی پی اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل ہوں گے یعنی کہ آپ کے نون فارمز جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اور جو گورنمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایمپلائیمنٹ میں جو چینج آئے گی وہ ایڈی پی این ایف پی ہوگی اور سیمپل این ایف پی میں آپ کو بتا چکے تو یہ صورتحال ہے جس کا میں نے آپ کو فردن فردن بہت تفصیلی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب ہمارا گولڈ کے سائٹ پہ جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا چینجنگ آ سکتی ہے اب چلتے ہیں اس آئیل کی طرف اور اگر تو اس آئیل کو دیکھتے ہیں کہ اس آئیل جونس ہے وہ یہاں پہ رکھے گا اس آئیل کہاں پہ جا رہا ہے اس آئیل یہاں پہ رکھے گا یا کہاں پہ جائے گا آپ کو یہ لیول یاد ہوگا میں نے آپ کو جو پشلی ویڈیو تھی اس ویڈیو میں کلیئے اٹھ رہا تھا کہ اب یہاں پہ اس آئیل رکھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور اگر یہاں سے اٹھے گا تو 73.50 تک US Oil آپ کا دوبارہ ایزیلی چلا جائے گا اور آپ اس کے طرح بڑھ رہا ہے اس تک 72.38 پہ ہے 83 پہ ہے یہ US Oil یہ چلا ہے لیکن اگر یہاں پہ رکا ہے جب میں نے آپ کو یہاں پہ بائی کامشہ دیا تک ایک دفعہ یہاں پہ بائی کریں اور اس کے بائی US Oil جو انسا وہ اپ سائٹ پہ جا رہا ہے تو یہ ایک لیول لگا لیجائے گا 73.50 کا یہاں پہ اگر یہ US Oil اوپر نکلتا ہے اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے تو 73.40 کے سٹوپلوس کے ساتھ ایک آپ کی بائینگ یہاں پہ بنے گی اگر یہ اوپر مل سائٹ پہ نکل جائے اگر اس کو ٹکرا کے یہاں سے واپس آئے تو 73.60 یا 65 کے ساتھ جس میں پندرہ پیپس کا آپ کہلیں کہ فرق ہوگا یہ آپ کی ایک سیلنگ بنے گی یہ آپ کا سیلنگ زون بنے گا جہاں سے یہ نیچے آنے کی جیس لائیہ دکھتا ہے تو یہ پوائنٹ اس کا کریٹیکل ہوگا 73.40 اگر یہاں سے بڑھتا ہے تو 81 تک یہ جا سکتا ہے جس میں دو سٹوپ آئیں گے ایک 76 کا ایک 78 کا اور اس کے بعد 81 کا یہ دو سٹوپ آئیں گے اگر نیچلی سائٹ پہ آتا ہے تو پہلا مین سٹوپ اس کا آئے گا 70.45 کا اگر اس سٹوپ پہ بھی نہ رکا تو پھر یہ ایک لیول آئے گا 69 کے کریم یہ مارکٹ کے پاس نیچلا لیول ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچلی سائٹ پہ یہاں پہ 68 کے قریب آ کے رکھ سکتا ہے تو یہ اپ سائٹ کی اور ڈاؤن سائٹ کے لیولز میں نے آپ کے ساتھ کلیر کر دیئے اور ایک بار یاد دکھئے گا جیسے جیسے گولڈ اوپر جائے گا ویسے ویسے آپ کا گریجولی آئل بھی نیچے آئے گا اس لئے اس پہ بڑا دھیان رکھئے گا دونوں سائٹوں پہ کام کرتے ہوئے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چیٹ کا موقع دے آمین